تم آج جہاں ہو وہاں ہمیشہ کیلئی نہیں رہوگے وقت بدلے گا تو تم بھی بدل دیے جاؤگے اگر انچائیوں پہ رہو کبھی تو غرور مت کرنا آسمانوں میں چاہے کتنا بھی اڑ لو جب ٹھہر نہ ہوگا تو تم زمین پر ہی آوگے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں پچھلے دو ہفتے سے شدید قسم کی گرمی پڑھ رہی ہے تو اس گرمی سے دنگ آ کر آج ہم نے رکھی ہے پہاڑوں کا تو جناب میں اور آلی ازنب آج آپ کو لے کے چلیں گے مشک پوری ٹاپ سطح سمندر سے نو ہزار دو سو فٹ کی بلندی پر واقعہ یہ ہے گلیات کی سیکنڈ آئی ایس پیک کیا آپ جانتے ہیں فرسٹ آئی ایس پیک کونسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی سخر لنا ہذا وما کنن لہو مقرنین و انہا الہی ربنا لمنقلبون اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم بہت ہی شاندار قسم کا موسم ہے مری کا اور جسٹ ابھی مری کروس کیا ہے اور اچھی خاصی جہا ہے یہاں پہ ٹھنڈ ہے صبح کے بجرے ہیں آٹھ اور ٹیمپریچر کافی ٹاؤن ہے یہاں پہ اور اب ہوا کے اندر اچھی خاصی ٹھنڈ فیل ہو رہی ہے اور میں ٹی شٹ میں ہوں میرا دل تو کیا تھا کہ میں جیکٹ نکال کے پہل لوں لیکن پھر میں نے کہا نہیں اسلام آباد کی گرمی کے ستائے ہوئے لوگ ہیں ہم تو آج ہم انجوائے کرتے ہیں ٹھنڈ سو ابھی آج سرستہ چل رہا ہوں انجوائے کرتے ہوں موسم کو اور آلیہ زینب ہے ہمارے ہمارے ہیں اسلام آباد سے تقریباً نائنٹی کلومیٹرز کے فاصلے پہ واقع ہے دونگا گلی اور یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے مشک پوری کا ٹریک فجر کی نماز پڑھنے اور ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد اسلام آباد سے تقریباً ہم نے سکس ففٹین پہ اپنی رائٹ کی تھی سٹارٹ اور ان حسین نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم پہنچ کے ہیں مری اور یار مری کا کیا ہی شاندار قسم کا موسم ملا ہمیں صبح صبح تھنڈی تھنڈی ہوا اور یہ موٹر سائیکل رائٹ اور ان حسین نظاروں کو انجوائے کرتے کرتے اور اپنی مارننگ رائٹ کو انجوائے کرتے کرتے ہم پہنچ کے ہیں دونگا گلی راستے بھی ہم نے ایک ٹک شاپ پہ بریک کی اور وہاں سے ہم نے کچھ اپنے کھانے پینے کے لیے سنیکس وغیرہ لیے آلیہ زینب نے اپنے لیے کچھ سنیکس لیے کچھ چاکلٹس وغیرہ لی اور میں نے یہاں سے پکڑ لی اپنے لیے کافی اور کچھ نیوڈلز جیسا کہ اب ہم ایک ہائر آلٹی چیوڈ ریجن میں انٹر ہو چکے ہیں تو یہاں پہ چیک کریں یہ کس طرح سنیکس کے بیکٹ ہوا میں ائر پریشر ان کے اندر اتنا ٹائٹ ہو گیا ہے کہ آپ چیک کر سکتے ہیں کسی بھی مومنٹ پہ یہ پھٹنے والے ہیں یہ اچھی خاصی چڑھائی ہے اور ذرا سا بائک کا مومنٹ اپ حراب ہونا تو پھر پھٹنے چاہے اور بلکل ایسے سٹریپ ہے اور یہاں سے میرے خیال میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کہہ سکتے ہیں آپ اوپر جہاں سے ٹریک سٹارٹ ہوتا ہے مشکوری کا اور پارکنگ وغیرہ نیچے ہی آویلیبل ہے اوپر پارکنگ نہیں ہے لیکن کیونکہ میرے ساتھ آلیا زینب ہے تو میں آپ کوشش کر رہا ہوں کہ اوپر جاتا ہوں دیکھتا ہوں گر کہیں مجھے بائک کھڑی کرنے کی جگہ مل گئی تاکہ ہمیں یہ والا جو ٹریک ہے اس پہ زیادہ چلنا نہ پڑے اور ہم ڈیریکٹلی مشکوری کے ٹریک پہ پہنچ جائیں چلے جی یہ ہم پہنچ گئے مشکوری ٹریک کے سٹارٹ پہ ٹریک سٹارٹ ہوتے ہی رائٹ سائٹ پہ آپ کو ایک بہت بڑا پانی کا تلاب نظر آتا ہے بیسکلی یہ ایک وارٹر ریزروائر ہے جو کہ پہاڑوں سے آنے والے پانی کو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سٹور کیا جاتا ہے نو بچ کے سترہ منٹ ہو گئے اور ہم نے ٹریکنگ سٹارٹ کر دی ہے مشکوری کی اور ٹرٹی روپیز اس کی ہم نے نہیں بلکہ ٹونٹی روپیز ہم نے اس کی فیس دی ہے اور ہنڈڈ روپیز ہم نے بائک کی پارکنگ کی دیئے اور میں اور آلیا زینب چل پڑے ہیں اب آلیا زینب آپ تو مجھ سے بہلے اوپر پہنچ گئی ہیں چاچو کو یہاں پہ چھوڑ کے یہ کافی سٹیپ پیچ ہے اور آلیا زینب جھیک کافی جلدی سے اوپر پہنچ گئی ہے اور یہاں سے کچھ ویو کلیر ہونا شروع ہوئے اور یہ ہے ٹریک جس پہ ہم چل کے آ رہے ہیں اور ہمیں ٹائم ہو چکے جی نائن ففٹی تھری ہو گئے تقریباً کہہ سکتے ہیں آپ کے ترڈی فائیو منٹس ہو چکے ہیں شاید کچھ لوگ ہمیں کبھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ شہروں کے شور سے دور ان وادیوں میں ہونے کی فیلنگ ہی کیا ہوتی ہے ہر اگلے ٹرن پہ دل کرتا تھا کہ یار بندہ یہاں پہ بیٹھ جائے اور تیر تک جائے ان خوبصورت نظاروں کو انجوائے کرتا رہے اور جس طرح سے یہ بادل آ جا رہے ہیں اس کو اپنے اندر سمونے کی پوری کوشش ہم نے کی جگہ جگہ میں اور آلیا زینب رکھتے ہوا ہے اور ہم نے پکچرز بنائیں بہت ساری ریلز کریئٹ کی ڈرون فٹیجز لیے اور کافی دیر بیٹھ کے ہم نے انجوائے کیا ٹریک پہ جگہ جگہ آپ کو وائٹ قسم کے پھول نظر آتے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور اس ٹریک کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا موشک پوری پیگ گلیات ریجن کی سیکنڈ ہائی ایس پیگ ہے جو کہ ستہ سمندہ سے تقریباً نائٹی ٹو ہنڈرڈ فیٹ کی بلندی پہ واقع ہے بیس سے ٹاپ تک تقریباً ٹو فنٹ فائف کلومیٹر کا ٹریک ہے جس پہ آپ کو تقریباً ایک سے سوہ گھنٹہ لگ جاتا ہے اس نیل کی سپیڈ سے ہائیکنگ کرتے کرتے فائنلی ہم پہنچ گئے موشک پوری ٹاپ موسیقی موسیقی آپ نے اکثر پویمز میں اور پویٹری میں سنا ہوگا پولوں کا بستر تو آج ہم اس چیز کو ریل میں ایکسپیرینس کر رہے ہیں The bed of flowers چچو آپ یہاں پہ سونے آئے ہیں what سونے آئے ہیں ان پھولوں میں سونے کا مزہ ہی اپنا ہے ہاریاں کیوں ٹھا دیئے بچی بہت موسیقی ویڈیو بنانے ہو آپ جی بہت مزہ رہا ہے سو کے یہاں پہ دکھائیں موسپوری ٹاپ پہ ہوں میں اس وقت اور بہت مزے کر رہے ہیں بہت اکمال کا موسم ہے اور صحیح تھنڈا موسم ہے ہوا چلتی ہے تو ہلکی لکی ٹھنڈ لگنے لگ جاتی ہے اور کتنا زیادہ لشکرین ہوا ہے اور ہر چیز بلکل ٹوٹلی فریش ہوئی ہے اور اس فریشنس میں بریت کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے اور دیکھیں تھوڑی سی نیندی پوری کر لیا ہے آلیا کیا کھا رہی ہو آپ چوکلیٹ چوکلیٹ کھا رہی ہو اوکی ریپر پاس رکھنا ہے ٹھیک ہے بلکہ ٹریش لگیں ہوں گا جگہ ٹریش منز تو وہاں پہ ڈالنے ہیں موسیقی مشپوری کے جب ٹاپ پہ آپ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نورتھ ایس سائٹ پہ ایک اور پیگ نظر آتی ہے جو کہ آپ کو دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ یہ مشپوری سے زیادہ ہائٹ پہ ہے لیکن جب آپ ایونچولی مشپوری سے نیچے اتر کے دوبارہ کلائم کر کے اس پیگ پہ پہنچتے ہیں اور واپس پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار مشپوری پیگ اس پیگ سے زیادہ ہائٹ پہ ہے تو جناب یہ ہے پہاڑوں کی ایک اللوشن اوکے یار یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا پیارا سا یہ ایک فلاور کا کراؤن ٹائپ سا بنا ہوا ہے اور یہ یہی پھول ہیں جو میں کافی ٹائمز آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں بہت ہی مزیک ہے اور ابھی یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ بنا کے یہاں پہ وہ سیل کر رہے ہیں اور بڑا خوبصورتی سے انہوں نے اس کو جو ہے ڈیزائن کی ہے اور میں نے کہا چلیں آلیہ زینب کے لیے لیتے ہیں لیکن آلیہ زینب نے کہا چچو کہ پلکنگ is not a good thing لیکن چھوٹے بچے تھے اور انہوں نے محانت کی ہوئی تھی ویسے بھی یہ پھول ہیں جو ایک بے تہاشا ہیں ملین سٹریلین آف فلاورز کہہ لیتے ہیں تو یہ وہ اس طرح والے فلاورز نہیں ہیں تو میں نے کہا چلیں کوئی نہیں ہے تو یہ آلیہ زینب کے لیے میرے پیارے سے بیٹے کے لیے آپ کی پکچر لیے میں آپ کو دکھاؤں گا چلیں لیتس ہیو کچھ کھاتے بیٹیں آپ جی فائنلی اب وقت آگے ہے کہ آلیہ زینب بنائے گی نوڈلز اور اپنے چچو کچھ ہے نوڈلز کھلائیں گی تو چلیں یہاں پہ کچھ دیر ریسٹ کرتے ہیں انجائے کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم بناتے ہیں نوڈلز ویسے مشپوری ٹاپ پہ جگہ جگہ پہ آپ سٹالز بن چکے ہیں جہاں پہ آپ کو چاہے کافی چپس پکوڑے یا سنیکس وغیرہ ایزیلی مل جاتے ہیں سو جناب یہ تھا میرا مشپوری ٹاپ کا ولاغ آپ کو یہ ولاغ کیسا لگا ہے کومنٹ میں اپنی سجیشن ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ولاغ پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ایک اچھا سا کومنٹ بھی آپ نے ضرور کرنا ہے جاتے جاتے میں آپ کو ایک گوڈ نیوز دیتا جالوں میں پلان کر رہا ہوں جناب اپنا نیکس سولو موٹر سائیکل اور کیمپنگ ایڈونچر ٹرپ میں جا رہا ہوں جناب سکردو اور اس کی حسین وادیوں کو ایکسپلور کرنے اور ساتھ ساتھ ہم وزٹ کریں گے دیوسائی نیشنل پارک کا اور وہاں پہ ہم کریں گے شیوسر جیل کے کنارے پہ کیمپنگ تو جلدی سے مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر لیجیے کیونکہ ساری لائیو اپ ڈیٹ آپ کو انسٹاگرام پہ ملیں گی اور اگر آپ یوٹیوب چینل پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو آن کر لیں تاکہ اس کردو کی میری سیریز آپ مس نہ کر سکیں اس سے پچھلی میری سیریز تھی ناران اور بابو سر ٹاپ کی جس پہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ پیار دیا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کردو سیریز بھی آپ کو پسند آئے گی اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ